اسلام علیکم جی عام آدمی کے ساتھ میں ہوں محمد صفیان امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو میری اگلی ویڈیو ہوگی وہ لا کے متعلق ہوگی پاکستان کا جو قانون ہے اس کے متعلق ہوگی تو میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کو چھوٹا بناوں اور اپنی بات کو سمجھا باؤں آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ہمیں قانون سے کیسے دور رکھا گیا اور کس طریقے سے ہمیں قانون پڑھایا جا سکتا ہے اور پڑھایا جا سکتا تھا یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا جس کے لیے ان کو بہت بڑے بڑے تجربات سے گزرنا پڑتا جو بھی حکومت ہے اس کو سب سے پہلے تو ہم یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں آج کے دور میں تو تقریباً اتنی زیادہ یونیورسٹیز ہو گئی ہیں کہ ہر بندہ یونیورسٹی کا اہل ہے وہ پڑھ سکتا ہے سرکاری یونیورسٹی میں جا سکتا ہے پرائیویڈ یونیورسٹی میں جا سکتا ہے تو جو جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جو اپنا ڈسپلن ہوتا ہے مطلب جس میں وہ خود بی ایس کر رہا ہوتا ہے ایم ایس کر رہا ہوتا ہے جو بھی سبجیکٹ ہے اس کو کوئی نہ کوئی فالتو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جیسے کہ انگلیش کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اسلامیات کے حنکہ اسلامیات جو ہے وہ فالتو نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لئے بہرحال اس کو فالتو کہتے ہیں لوگ اور سمجھا بھی جاتا ہے جو کہ ہماری بدقسمتی ہے اسلامیات ہو گیا انگلیش ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی سٹیٹسٹک کا پڑھا دیتے ہیں کوئی ماتمیٹکس پڑھا دیتے ہیں تو مینجمنٹ کے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں سائیکالوجی پڑھاتے ہیں اور باقی کوئی بھی جو سبجیکٹ ہیں وہ ایک آج سمسٹر میں دو تین سبجیکٹ ایکسٹرا ہوتے ہیں آپ کے تو اس میں اگر یہ لا کا سبجیکٹ ایڈ کر دیں بات یہ یونیورسٹی تک ہے میں کہتا ہوں کہ پہلی جماعت سے لے کر دسویں تک ایک سلیبس ہونا چاہیے لا کا اور دسویں سے آگے بارویں کلاس تک ایک سلیبس ہونا چاہیے لا کا اس سے یہ ہے کہ قانون کا ہر انسان کو پتا چلے گا ہر عام آدمی کو پتا چلے گا کہ ہمارا قانون کہتا کہا ہے بے شک قانون جیسے بھی ہے لیکن ہمیں علم تو ہوگا نا یہ کہتا کہا ہے اور کچھ نہیں ہم اپنا کیس نہ لڑ سکیں خدا نہ ہاستہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہمیں کس طرح کا وکیل ہائر کرنا ہے اس کا پروسس کیا ہوگا کس طریقے سے اس کو آگے لے کر چلنا ہے یہ چیزیں تو ہمیں معلوم ہو جائیں گی تو اس ویڈیو کے ذریعے میری درخواست ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے اس میں قانون کو بھی شامل کیا جائے لا کا ایک وسیع سبجیکٹ ہونا چاہیے ہمیں اپنے جو رائٹس ہیں ان کا معلوم آنا چاہیے لیکن یہ جان بوجھ کر ہمیں یہ چیز نہیں پڑھاتے کیونکہ ہمیں یہ چیز پڑھائی جاتی تو ان کی اپنے لیے مشکلات کریئٹ ہو جاتی کیونکہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کی ایک پاور ہوتی ہے میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو میں اور میرے کچھ دوست ہم گئے تھے جو انگلیش ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی ہم ان کے پاس گئے تو ہم نے ان سے بولا کہ آپ جو ہے وہ کیوں نہیں آگے جو ہمارے یونیورسٹی کے چانسلر ہیں ان تک یہ بات لے کر کیوں نہیں جاتی کہ ہمیں کانون پڑھائے جائے لا پڑھائے جائے تاکہ ہمیں بھی کوئی نوہ ہو تو وہ ہنسنا شروع ہو گئی تو آگے سے ہماری ٹیچر ہمیں کہتی ہیں اگر آپ لوگوں کو لا پڑھا دیا گیا تو یہ یونیورسٹی والے کدھر جائیں گے تو مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو الیکل ہوتے ہیں تو جو کام جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ایک پاور رکھتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس یونیورسٹی میں اپنے مطالبات اس لیے منوار نہیں سکتے یا تو وہ مطالبہ لے کر جاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ انہیں اس قانون کا اس لیگل پروسس کا پتہ ہی نہیں ہوتا اگرچہ انہیں پتہ چال جائے تو یہ ان کے لیے جو مینجمنٹ ہے یا جتنی بھی ایڈمنیسٹریشن ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں تو کیونکہ انہیں ایڈمنیسٹریشن کے بھی جو بندے ہیں وہ بھی پڑے لکھے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایک لیگل پروسس پتہ ہوتا ہے اور انہیں بھی اگر اچھی طرح شروع میں ان کی سٹوڈنٹ لائف میں پڑھا دیا جائے تو یہ مسائل آئیں نہ ہمارا قانون تو ویسے بھی اتنا پہچیدہ ہے لیکن پھر بھی ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہمیں کوئی راستے میں پولیس والا روک لے تو ہم اپنے حقوق کا تحفظ خود کر سکیں ہمیں اتنا معلوم ہو کہ ہم نے اپنا ڈیفینس کیسے کرنے ہیں ہمیں کوئی بھی پولیس والا کوئی بھی قانون کی زبان میں ہمیں ڈر آ دیتا ہے دمکا دیتا ہے اور ہم ڈر کے اس کو پیسے دے دیتے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے ایک پڑھا لکھا گریجوئیٹ بندہ اور ایک سفارشی پولیس والا وہ اس کو ایسے دمکاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی اٹھارویں یا ستارویں گریڈ کا آفیسر ہو میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن زیادہ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں یا پھر اسی طرح کی ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر لگائیں تاکہ ہمارے جو حکمران ہیں ان تک یہ بات پہنچ سکے شاید کوئی کسی وقت آ کر اس چیز کو نافذ العمل کر لے تو اس طرح یہ ہے کہ جتنے بھی لا کے ٹیچر ہوں گے اگر وہ اپنی پریکٹس نہیں کر رہے تو انہیں ٹیچنگ میں جاب ملے گی وہ لا پڑھائیں گے تو لا جو ہے ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اس ملک کا لا ہمیں معلوم ہونا چاہیے تو جس طرح انگلش بہت ضروری ہے جس طرح اردو بہت ضروری ہے ہمارے لئے جاننا اس ملک میں رہنے کے لئے تو ہمیں لا جاننا بھی ضروری ہے ہمیں لا کا معلوم ہوگا تو ہم اس پر عمل کریں گے نہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا تو عمل خاک کریں گے تو اس لئے امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا اگلی ویڈیو تک کہ بھی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ